آج میں آپ کے ساتھ فیبرک پٹی کا ایک بہت ہی خوبصورت سا یہاں پہ ٹراؤزر ڈیزائن لے کے آئی ہوں کٹور کے ساتھ یہ ڈیزائن ہے تو آپ نے ویڈیو کو فول واش کرنا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے میں یہاں کیپری بنا رہی ہوں آپ ٹراؤزر پر بھی اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے تو آج یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک فیبرک پٹی ہے یہاں پر دیکھیں جیس طرح سے میں نے ایک فیبرک پٹی لی ہے اس کا دھاگہ میں نیٹ کر دیتی ہوں اس کے اندر میں نے فیوزن پیپر پیسٹ کر دیا ہے ہاف انچ سے بھی کم میں نے یہاں پر فیوزن پیپر رکھا ہے ٹو انچ پر میں نے فیبرک پٹی رکھی ہے دونوں سائیڈوں سے اس کو اچھی طرح سے فول کر دیا ہے اب اس طرح سے ہم نے اس کو فول کر کے اچھی طرح سے پانی لگا کے اس کو میں نے پریس کیا ہے پٹی کو اب اس کے اوپر ہم نے بلکل کنارے کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے جب ہم اس کو اچھے طرح سے پہلے سے پریس کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں سلائی کرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے اور ہماری جو پٹی بنتی ہے وہ بہت ہی نیٹ بنتی ہے تو اس طرح سے ہم نے پٹیوں کو پانی لگا کہ اچھے طرح سے پریس کر دیا یہ کارٹن کا فیبرک ہے مجھے اپنے ایک پانچے کے لیے چار پٹیاں اسی طرح کی ضرورت تھیں آپ اپنے حساب سے پٹیاں بنا سکتے ہیں میں کیپری کے اوپر ریزائننگ کر رہی ہوں تو میں نے ایک پانچے کے لیے چار پٹیاں یہاں پہ ریڈی کی تھی اب دھاگہ میں نے یہاں پہ کٹ کر دیا ہے دھاگہ کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں سے بھی گھد دھاگے کو کٹ کر دینا ہے اب ہم نے پٹیاں کٹنگ نہیں کرنی پہلے ہم نے دیکھ لینا ہے کہ ہمیں کتنا ہی لمبی یہ چو ہے وہ یہاں پہ فیبرک پٹی کی ریزائننگ کرنی ہے اس طرح سے پہلے میں ایک ریزائن بنا دوں گی یہاں پہ دیکھیں مجھے کس سائز کی چاہیے اسی سائز کی میں نے یہاں پہ کٹ کرنی ہے مجھے اتنا ہی اس کا سائز چاہیے اب اسی سائز پہ میں نے یہاں پہ کٹ کرنا ہے آپ اپنے مرضی کے حساب سے سائز بڑا چھوٹا بنا سکتے ہیں تو اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے تقریباً تین انچ پہ میں نے یہاں پہ کٹنگ کی ہے اب اس ساری پٹیوں کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں اس ساری پٹی کو یہاں پہ کٹ کر دوں گی اور باقی کے بھی تین پٹیاں میں نے بنائی ہوئی ہیں وہ بھی میں نے کٹنگ کر کے اس کے ساتھ ہی اٹیش کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہاں پہ ساری پٹی جو ہے تین انچ پہ کٹ کر دی ہے اب ان کو میں نے اچھی طرح سے ایک پر پھر سے پریس کرنا ہے اب دیکھیں اس طرح سے میں نے پریس کر دی ہے اچھی طرح سے پٹیوں کو اس طرح سے ڈیزائننگ کر کے اس کو اچھی طرح سے میں نے پانی لگا کہ ایک بار پھر سے پریس کر دیا اب یہ میرے پاس ایک پیپر ہے پیپر کے اوپر مجھے ڈیزائننگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے پٹی کو اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر اب ہم نے جو ہے یہاں پر سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں جس طرح سے اب ہم نے یہاں پر جتنے بھی پٹیاں بنائی ہیں ان کو اس طرح سے ہم نے بغیر کسی گیپ کہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ساری پٹیوں کو اٹیش کرنا ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ پٹیوں آپ کو یہاں پر لگا کے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے ہم پٹیوں کو یہاں پر اٹیش کرتے ہیں سینٹر کا ہم نے کوئی بھی گیپ نہیں رکھنا بلکل کنارے کے اوپر ہم نے اس کی سلائے لگانی ہے میرے چنل پر اس طرح کے بہت خوبصورت سے کٹ ورک کے ڈیزائن موجود ہے آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارا ایک اس کے ساتھ بھی ہم نے کٹ ورک فیبرک پٹی کے ساتھ اٹیش کی ہے تو آپ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کی کٹ ورک اس کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں اس طرح سے ساری پٹیاں ہم نے اپنے اس پیپر کے اوپر اٹیش کر لینی ہے یہاں پر میں کیپری کے لئے دیزائننگ کر رہی ہوں آپ پینٹ پلوزو پر اپنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی حساب سے جو ہے وہ ساری پٹیوں کو کٹ کرنا ہے ایک سائٹ سے میں نے یہاں پہ لگا دیا اب دوسری سائٹ سے بھی میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی کہ دوسری سائٹ سے آپ نے کس طرح سے پٹیوں کو اٹیش کرنا ہے دھاگا ہم نے یہاں پہ کٹ کر دیا ہے دھاگا کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے دوسری سائٹ سے بھی پٹیوں کو اس طرح سے اٹیش کرنا ہے یہ پٹیاں میں نے اچھی طرح سے پانی لگا کے پریس کیا ہوا ہے آپ ان کو بھی ہم نے اس طرح سے اس کے ساتھ بلکل اس کا کونہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپس اٹھونا چاہیے اب اس طرح سے ساری پٹیوں کو ہم نے رکھنا جس طرح ہم نے پہلے والی لائن بنا ہی ہے دوسری لائن بھی ہم نے سیم اسی طرح سے ہی لگانی ہے اس کے بعد ہم نے آپ کو کٹ ورک بھی بتانی ہے کہ کٹ ورک ہم کس طرح سے کرتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اسکپ کر کے بلکل بھی نہیں دیکھنا اب ہم یہاں پر دوسری لائن پر اوپر بھی ساری پٹیاں جو ہیں وہ اٹیج کر رہی ہیں بہت ہی پیارا یہ ڈیزائن ہے اور میری چینل پر آپ کو اس طرح کے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ میں ہر روز آپ کے لئے ایک نائے ڈیزائن لے کے آتی ہوں تو اب ہم نے یہاں پر جو ہے اس لائن کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے اب لاسٹ والے بھی میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس لائن کو بھی یہاں پر کمپلیٹ کر دیا ہے اب اس کا دھاگہ ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے دھاگہ ہم نے یہاں پر کٹ کر دیا ہے تو اب ہم آپ کے ساتھ اس کے کٹ پر کے ڈیزائننگ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے پلز بھی اٹیج کرنے ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو پلز لگا کے دکھاتے ہیں ہم کس طرح سے اس کے ساتھ پلز اٹیج کریں گے یہ میرے پاس پلز ہے تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے بیک سائٹ پر ہم نے دو تنگ ٹانکے لگا دینے ہیں اسی طرح پوری رینڈ کے اوپر میں پلز اٹیج کر دوں گی اب اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے پلز لگا دی ہیں ساری پٹی کے اوپر اب یہ میرے پاس فیوزن پیپر ہے اور یہاں پر میں نے اس سائز سے ڈیر اینچے ہم نے ویٹھ رکھی ہے اور ون اینچہ ہم نے اس کا ڈیپ رکھا ہے اس کٹ ورک کے ساتھ اب ہم نے اس کو مارکنگ کرنی ہے کٹ ورک کے ساتھ پہلے بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے آپ جا کی وزٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کٹ ورک کس طرح سے بہت سے طریقے ہوتے ہیں کٹ ورک کے یہ دوسرا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہر روز ایک نئے طریقے کے ساتھ کٹ ورک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے ساری یہاں پر مارکنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب اس کی میں یہاں پر کٹنگ کر دوں گی ملکل اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہم نے مارکنگ کی ہے ساتھ ساتھ ہی ہم نے کٹنگ بھی کر لینی ہے اس پوری پٹی کے اوپر اچھی طرح سے جو ہے میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی کٹنگ ہماری اچھی ہوگی نیٹ ہوگی تو ہماری جو سٹیچنگ ہے وہ بھی اچھی ہوگی اس جیسے کا آپ نے خیال رکھنا ہے کٹنگ آپ نے بہت ہی نیٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے اس کی جو کٹنگ ہے وہ یہاں پہ کٹ دینی ہے اچھی طرح سے بہت ہی خوبصورت یہ کٹور کا ریزائن ہے اب یہاں پہ لاسٹ والے بھی ہم نے آپ کو کٹ کر کے دکھا دینی ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ یہاں پہ کٹ دی ہے کٹنگ کرنے کے بعد فیبرک کے اوپر اب ہم اس کو پیسٹ کرنیں گے یہاں پہ اچھی طرح سے ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے فیبرک کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں جی میرے پاس ایک اور ہی پٹی ہے میں آپ کو تھوڑا سا نزدیک کر کے دکھا دیتی ہوں یہ میرے پاس ایک اور پٹی ہے فیبرک پٹی اس دونوں سیم انچ کے ہامنے لی ہے تو اس طرح سے اب ہم نے اس کے اوپر سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے بلکل ہم نے اس کے کنارے کنارے کے اوپر سٹیچ کرنا ہے اچھا فیوزن پیپر کے اوپر آپ نے سٹیچ نہیں کرنا بلکل کنارے کے اوپر ہی ہم یہاں پہ سٹیچ کر دیں گے فیبرک کے اوپر فیوزن پیپر کے ساتھ ساتھ ہم نے سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو سٹیچ کر دیں گے تاکہ ہماری کٹ ورک جو ہے بہت ہی نیٹ اور خوبصورت بنے تو اس طرح سے ہم نے ساری کٹ ورک کے اوپر جو ہے سٹیچنگ کر دی ہے اب اس کا دھاگہ میں یہاں پہ کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو جو ہے اچھی طرح سے ساری کٹنگ کر لینی ہے فیبرک جو ہے اس کا ایکسرا ہے اس کو میں یہاں سے نکال دوں گی یہ دیکھیں جی اچھا فیبرک کٹنگ کرتے وقت آپ نے ایک چیز کا بہت خیار رکھنا ہے کہ آپ کی جو سلائی ہے وہ بلکل کٹ نہ ہو اگر آپ سلائی کو کٹ کر دیں گے تو پھر ہماری جو ساری محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اور بلکل بھی نیٹ نہیں بنتی کٹنگ اس کے کٹ ورک جو ہے وہ نیٹ نہیں بنتی کٹنگ کرنے کے وقت آپ نے کٹنگ بہت ہی دہیان سے کرنی ہے آپ اس طرح سے دیکھیں جی ہم نے بہت ہی خیال سے اس کی ساری کٹنگ جی وہ کٹ دی ہے اب بلکل کے لکل سے ہم نے یہاں سے بھی اس کی ساری کٹنگ کر لینی ہے اچھا یہاں سے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے کونے کے بھی چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا دینے ہیں کٹس لگانے کے بعد اب ہم نے اس کو جو ہے وہ سیدھا کٹ لینے ہے پٹی کو یہ دیکھیں جی اس طرح سے ساری کٹ ورک کو اچھا طرح سے ہم سیدھا کٹ دیں گے سیدھا کرنے کے بعد اب ہم نے ہلکا ہلکا سا اس کے اوپر پانی لگا کے اس کو پریس کر دینا ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے پریس کر دیا ہے اب اس کے سینٹر سے بھی ہم نے اس طرح سے اس کے سینٹر میں رکھنا ہے اپنا یہ جو فیبرک پٹی والا ڈیزائن اور اس کے اوپر بلکل کنارے کے اوپر جو ہے اس کو سٹیچنگ کرنی ہے یہاں پر دیکھیں جیس طرح سے ہم نے بالکل اس کے کنارے کے اوپر جو ہے وہ سٹیچنگ کر دیں گے اچھا یہاں پر ہم نے سٹیچنگ اس کی کمپلیٹ کر دی ہے اب اس کا دھاگہ کٹ کر دوں گی دھاگے کو میں نے اچھی طرح سے کٹ کر دیا ہے اب یہ میرے پاس میرا ٹراؤزر ہے کیپری کا فیبرک ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے اپنی ریزائننگ کو رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے بھی ایک سٹیچنگ کرنی ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے اچھا سٹیچو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے یہ جو ہماری پہلے والی سلائی ہے اسی کے اوپر ہی اب ہم نے دوبارہ سے سلائی لگانی ہے اچھا طرح اس کو میں یہاں پر ساری جو ہے وہ سٹیچنگ کر دوں گی سٹیچنگ میں نے اس کے اوپر کٹ دیا تو اب اس کا دھاگہ میں یہاں پر کٹ کر دوں گی کٹنگ کرنے کے بعد اس کو سیدھا کر لینا ہے اب یہاں پر بھی ہم نے ایک ٹاپ سٹیچ لگا دینا ہے یہ دیکھیں جیس طرح سے اب ہم یہاں پر بھی ایک ٹاپ سٹیچ جو ہے وہ یہاں پر لگا دیں گے اب اس کا بھی ہم نے دھاگہ جو ہے وہ کٹ کر دینا ہے دھاگہ کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کا یہ جو پیپر ہے اس کو یہاں سے نکال لینا ہے یہاں پر میں نے جو پیپر ہے وہ ڈبل استعمال کیا تھا یہ دیکھیں جیس طرح سے سارے پیپر کو ہم اچھی طرح سے یہاں سے ریموو کر دیں گے اب ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ ریئیڈی ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت ایک فیبرک پٹی اور کٹور کے ساتھ ہم نے یہ جو ڈیزائننگ ہے اپنے پانچے کے کیئے آپ کو یقیناً ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو تھوڑی سی بمہارے ڈیزائننگ اچھی لگے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو بھی لائک کر